بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام رات گئے پاکستان کی افواج کی جانب سے افغانستان کے صوبہ کنڑ میں تحریک طالبان پاکستان اور دائش خراسان کے مختلف کیمپس وہ ہائیڈ آؤٹس اور لانچ پیڈز جو کہ پاکستان کی افواج کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال ہوتے تھے ان پر سرجیکل سٹرائک کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں کہ کس طرح سے پاکستان کی افواج نے بھون کے رکھ دیا ہے اور نیستوں نابود کر کے رکھ دیا ہے تحریک طالبان پاکستان اور دائش خراسان آئی ایس کے پی کے دہشتگردوں کے کیمپس کو جن میں بڑے پیمانے پر ان کے اہم ترین دہشتگرد اور ان کے اہم ترین کمانڈرز واصل جہنم ہوئے ہیں اس سب کے اوپر کل رات تک تو کوئی آفیشل کنفرمیشن نہیں تھی اور تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ مقامی ذرائع سے مقامی صحافیوں سے اور کچھ سورسز سے آ رہی تھی لیکن اب اس سارے کے سارے معاملے پر افغانستان کی حکومت کا باقاعدہ طور پر آفیشل موقف سامنے آ چکا ہے اور اس کی تصدیق افغانستان کی حکومت یعنی کہ امارات اسلامی اسلامی کیمریٹ آف افغانستان اور افغان طالبان کی جانب سے آ چکی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے پاس ناظرین اکرام بڑی ایکسکلوزف چار ویڈیو کلپس ہیں جب یہ کرروائی ہوئی اس سے پہلے اس کرروائی کے دوران اور ٹائم کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ کے کس ٹائم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ٹائم کس طرح سے دکھایا گیا ڈیٹ کس طرح سے دکھائی گئی وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد جب یہ کرروائی ہو رہی تھی اس کے دوران کی ویڈیوز اور پھر اس کے بعد جس طرح سے ہو کا عالم تھا اس وقت اطلاعات ہمارے پاس جو موصول ہو رہی ہیں جن دو ازلا صوبہ کنڑ کے دو ازلا کے اندر کرروائی ہوئی ان دو ازلا میں سے بہت بڑے پیمانے پر جو مقامی لوگ ہیں وہ نقل مقامی بھی کر رہے ہیں البتہ پاکستان کی فورسز کی طرف سے ہائے پریسیلین آرٹلری اٹیکس کیے گئے یعنی بالکل پن پوائنٹ کر کے ایکیوریٹ انٹیلیجنس انفرمیشن یا جس طرح سے بھی لیکن بالکل سیدھا ہائیڈ آوٹس اور لانچ پیڈز جو ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا اب ناظرین اکرام نیشنل ریڈیو سرویس ہے افغانستان کے اندر اس نے یہ ٹویٹ بھی کیا اور اس کا یہ ٹویٹ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹرانسلیشن بھی دے دیتے ہیں آپ کو لوکل آفیشلز ان کنر آلسو کنفرم دا پاکستانی ملٹریز راکٹ اٹیکس آن سکنکاوی ڈسٹریکٹ آف دا پروونس نجیب اللہ حنیف کنرز ڈائریکٹر آف انفرمیشن ان کلچر سیڈ دیر وز نو ایمیجیٹ انفرمیشن آن کییویلٹیز اور ڈیمیج فرم دا اٹیکس یعنی کہ افغانستان کے صوبہ کنر کے اندر جو لوکل آفیشلز ہیں انہوں نے پاکستان کی ملٹری کی طرف سے راکٹ اٹیکس جو ہیں ان کی آفیشلی کنفرمیشن کی ہے اور جو اس صوبے کے ڈائریکٹر ہیں برائے اطلاعات و نشریات نجیب اللہ حنیف انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم نقصان کے حوالے سے نہیں بتا سکتے کہ کتنے لوگ یہاں پر مارے گئے ہیں کتنی امارتوں کو کتنی بلڈنگز کو نقصان پہنچا ہے لیکن اس کی انہوں نے کنفرمیشن دے دی ہے اس کے ساتھ ساتھ سعیداللہ سیفی ایک جنرلسٹ ہیں افغانستان بیسڈن کا یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹویٹ اور اس کے یہ پشتوں کا ٹویٹ ہے اس کا انگریزی ترجمہ بھی ساتھ گیون ہے لوکل ریزیڈنٹس ہیوی آرٹیلری شیلز ور فائرڈ بائی پاکستانی ملیشیہز آن دی سینٹرل ویلیج آف سکلکانو دسٹریکٹ ان کنرڈ پروونس فورسنگ پیپل تو فلی دیار ہومز ان دا میڈل آف دنائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رات کو بہت سے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں اور علاقہ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر تحریک تالبان پاکستان کے اڈوں کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر اٹیکس کیے گئے ہیں اس سب میں اور بھی بہت سی اہم ترین چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اطلاعات کچھ اس طرح سے ہیں ناظرین اکرام کہ یہ کنرڈ کے ایریا سے ایک اٹیک کرنا چاہتے تھے پاکستان کے ملٹری کے اوپر پاکستان کی فورسز کے اوپر پاکستان کے اداروں کے اوپر اور پاکستان کے اندر پھر داخل بھی ہونا چاہتے تھے اور ایک بہت ہی کارڈینیٹڈ بارڈر اٹیک تھا یعنی کہ بڑے پیمانے پر بارڈر پر یہ اٹیک کرنا چاہتے تھے ہفتہ پہلے انہوں نے ایک اٹیک کیا جس میں پاکستانی افواج کے پانچ جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا اس پر آئیس پی آر نے بہت زیادہ احتجاج بھی کیا اور کلیرلی آئیس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں افغان حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں ڈاکٹر موید یوسف پاکستان کے ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جب گئے افغانستان تو ظاہری بات ہے یہاں سے آرٹلری فائرز بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ہائے پریسیئن آرٹلری اٹیک سے ایک پروفیشنل آرمی جو ہے وہ کر سکتی ہے تو اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ایک بڑے پیمانے پر آنا چاہ رہے تھے اور اس سب کے اندر ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس اور جو لانچ پیڈز ہیں انہیں ریٹیلیٹری آرٹلری فائرز جو پاکستان کی فورسز نے کیے ان پر جوابی کا روائی کی اس میں پھر ان کا کچھ نہیں چھوڑا اور ان کا بھرکس نکالا گیا آپ یہ ساؤت ایشیا انڈیکس کا ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان آرم فورسز ایف ریپلز ایف میجر کارڈینیٹڈ بارڈر اٹیک بائی ٹی ٹی پی فرم افغانستان's کنرڈ پروونس یعنی کہ اٹیک یہ پاکستان پر ہونا تھا اور یہ ٹی ٹی پی والوں نے افغانستان کے صوبہ کنرڈ کا استعمال کرنا تھا ٹی ٹی پی کے ہائی ڈاؤٹس کو ایک جوابی کا روائی کے اندر پاکستان نے نشانہ بنایا ہے اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ کو میں ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں اور یہ چار ویڈیو کلپس کی سیریز ہے اس سے آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھ آ جائیں گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا آپ سب سے پہلے ان کے ہائی ڈاؤٹس کی جو ویڈیوز ہمارے ہاتھ لگی ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا اور ان کی جہاں پر یہ چھپے بیٹھے تھے وہ مقامات کیا تھے اور ان کی پہلے سے انفرمیشن ظاہری باتیں ہوتی ہے اور بہت سے مخبریاں بھی ہوتی ہیں بہت سے ایجنٹس بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ بھی پلانٹ کیے جاتے ہیں بہت سے پھر انٹیلیجنس ٹپ آفس بھی ملتے ہیں پھر جب انہوں نے حملہ کیا پھر ظاہری باتیں حملے کا جواب دینا ہوتا ہے اور پھر نہیں دیکھا جاتا کہ کیا ہو رہا ہے اور جو آپ پر حملہ کرنے آئے پھر اسے مزہ بھی چکھایا جاتا ہے یہ چار کی سیریز پھر پوری کرتے ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو دیکھی یہ بڑی چھپ کر بنائی جا رہی تھی اس ہائیڈ آؤٹ کی یہ ان کے جو بیس ہے اس کی جہاں پر یہ لوگ اپنی موومنٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں باقاعدہ طور پر دوسرا مہینہ پندرہ تاریخ اور سال دوہزار بائیس کا ایک کاغذ بھی نظر آئے گا کہ یہ آج کی اس کا روائی جو کل ہوئی تو اس کا روائی سے پہلے کیا ہوا آپ ذرا یہ دیکھیں دیکھیں سجیت ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھا اس کے بعد پھر ایک کارروائی ہوئی اور اس کارروائی کے اندر ہیوی آرٹلری فائرز کیے گئے راکٹس کا کا جا رہا ہے ظاہری بات ہے اس کے اندر جو گولے برسائے گئے اور پھر انہیں اس طرح کا ایک سبق سکھایا گیا کہ اب انہیں آنے والے سالوں کے اندر بھی اتنا بڑا ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بڑا لاؤس جو ہے تہشتگردوں کا اور اس سب کے اوپر ظاہری بات ہے افغان گورنمنٹ جو کہ یہ کہتی تھی کہ ٹی ٹی پی تو ہے ہی نہیں چی پاکستان کے خلاف تو کچھ ہونی رہا تو یہ کون لوگ تھے جو ہم پر اٹیک کرنا چاہ رہے تھے جو بھی تھے ٹی ٹی پی نہیں تھے تو دائش خراسان ہوں گے دائش خراسان بھی نہیں تھے کچھ تو تھے جو بھی تھے وہ مارے گئے اور اگر نہیں ہے تو پھر مارا کون گیا تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ اس وقت صورتحال بنے گی وہ بعد میں لیکن ظاہری بات ہے دیکھیں بڑی کلیر سی ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ پر ایک طرف سے فائرنگ ہوتی ہے تو آپ اسی طرف کو جواب دیں گے اور پھر جواب ہوتا ہے جو وہ آپ کو کوئی مارنے آ رہا ہے آپ کے ملک پر حملہ آور ہو رہا ہے پھر جب جواب دیا جاتا ہے تو ایسا ہی جواب دیا جاتا ہے پروفیشنل آرمیز کی طرف سے آپ اٹیک کی ویڈیو بھی دیکھیں پھر میں آپ کو ان کے اس کیمپ کی ویڈیو دکھا ہوں جو جو آپ نے شروع میں دیکھا تھا ان کا کیمپ اس کی رات کو کیا صورتحال تھی پھر اس پر آتے ہیں پہلے آپ یہ تیسرا ویڈیو کلیپ دیکھیں جی تو ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو کلیپ بھی دیکھا اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے ہائیڈ آؤٹس کے بعد کی صورتحال بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہے والوک جی تو ناظرین اکرام آپ نے دیکھا ان کی ٹوٹی ہوئی مارتیں ان کی بیلڈنگز اور تمام ترہو کا عالم ہے جو وہاں پر تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے البتہ اس کی تصدیق افغانستان کے آفیشلز نے تو کر دی ہے پاکستان کی طرف سے اس کا بھی آفیشل موکتف جو ہے وہ آنا باقی ہے اور جو ورژن ہے اس سٹوری کے اندر ابھی تک بہت سی انکنفرمڈ بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیکن یہ وہ ویڈیو کلیپس ہیں جو ہمیں ہمارے سورسز سے اور مختلف طریقوں سے ہم نے حاصل کیا آپ کو دکھانے کے لیے انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ رکھیں گے اور اس پر تمام تر جو کریڈیبل انفرمیشن ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان مندبا